سبسکرائب دو واسے ٹیک ٹپس اور پریس دی بیل آئیکن تو گیٹ نوٹیفائیڈ فور دی لیٹس ٹیک ویڈیوز اسلام علیکم یوٹیوب میں ہوں واسے اور آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے یوٹیوب ارننگ کو گوگل ایڈ سینس کے اکاؤنٹ سے کیسے ویٹھڑا کر سکتے ہیں اور اسے اپنے بینک اکاؤنٹ میں کیسے ٹرسفار کروا سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا گوگل ایڈ سینس اکاؤنٹ کھولیں گے میں یہاں پہ کرنٹلی لاغ ان ہوا ہوں اور آپ کا بیلنس جو ہے وہ سو ڈالر سے زیادہ ہونے چاہیے جیسے کہ آپ میرا دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ ایک سو سترہ پوائنٹ چالیس ڈالر ہوا ہے تو ویڈ براہ کے لیے پہلی شرطی ہے کہ آپ کے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ سو ڈالر یا اس سے زیادہ ہو تو جب آپ کا بیلنس سو ڈالر سے زیادہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں اپنی بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دینی ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ پیسے ٹرانسفار ہو تو لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھاوے میڈ میں پیمنٹس آپ اس پر کلک کریں گے اور یہ پیمنٹس میں پیج کھولے گا اور پیمنٹس سے پہلے آپ اپنا ایڈرس ویریفائی کرا لے گا لیکن مجھے امید ہے وہ آپ کروا چکے ہو دس ڈالر ہوتے ہیں اس وقت آپ اپنا ایڈرس ویریفائی کروا سکتے ہیں اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ارننگ لکھا ہے اور اس کی نیچے لکھا ہے how to get paid اور یہاں پہ لکھا ہے manage payment method آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اگر یہاں پہ لکھا رہا ہے add payment method تو آپ اس پر کلک کر دیں گے کیونکہ میں ایک payment method ڈال چک ہوں اس لیے میرے بھی یہ لکھا رہا ہے اگر یہاں لکھا ہے add payment method تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اچھا میں اس پر کلک کر دیا ہے اب یہاں پہ لکھا رہا ہے add payment method اس پہلے والے کو آپ چھوڑنے کیونکہ یہ میں پہلے سی اس میں payment method ڈال چک ہوں آپ کے باری خالی یہ لکھا رہا ہے add a payment method اس پر کلک کریں گے اور یہاں پہ تین آپشنز آئی ہیں add a vested union account add new wire transfer details add new check details ہم نے wire transfer details پہ کلک کرنا ہے کیونکہ ہمیں through bank account چاہیے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں کچھ options کو لیں گی تو اس کیلئے ضروری ہے کہ آپ کے پاس swift number ہو اور آپ کے account کا iban number ہو swift number جو ہے جو آپ کی branch ہے آپ اس پہ call کریں یا اس branch میں چلے جائیں جو بھی آپ کا bank ہے آپ وہاں پہ ان سے پوچھیں گے وہ آپ کا swift code بتا دیں گے آپ کی branch کا اور iban number بھی آپ کا بتا دیں گے جو آپ کا bank account کا ہوگا بارال سب سے پہلے چیز لگے beneficiary ID optional اس کو چھوڑ دیں نیچے لکھا ہے name on bank account یعنی جس bank میں آپ نے اپنا account کھلوایا ہے اس میں کیا نام ہے exact spelling لکھے گا please غلطی نہ کرے گا اور capital میں لکھ دے گا میں نے نام لکھ دیا جو میرا bank account کے نام ہے اب نیچے آجاتا ہے bank name اب جس میں پاکستان میں مختلف bank ہے کیونکہ میں پاکستان میں پیسے لوں گا پاکستان میں کیونکہ رہتا ہوں جس طرح ABL ہوگا allied bank اس طرح UBL ہوگا united bank limited اس طرح آپ نے اس بینک کا پورا نام لکھنا ہے UBL یا ABL کر کے نہیں لکھنا جس طرح میرا account allied bank میں ہے تو میں پورا لکھوں گا allied bank limited state اور آگے round bracket میں ABL لکھ دوں گا اس طرح اگر آپ کو UBL ہے تو آپ نے پورا لکھنا ہے united bank limited آگیا ہمارا آگیا صرف بی آئی سی آپ کو ملتا ہے یا آپ نے اپنے جو bank account جس bank میں اپنے account کھلا ہے اس کی برانچ پہ جائے گا اور وہ آپ کو آپ کا صرف بی آئی سی نمبر بتا دیں گے میں اپس آل ریڈی لکھا ہے تو میں اسے کافی کر لیتا ہوں صرف بی آئی سی لکھنے کے بعد اب آجاتا ہے آپ کا IBAN number international bank account number یہ بھی آپ کو بینک میں جانا پڑے گا اور آپ ان سے پوچھنا پڑے گا ہر آئی بی آئی نمبر ہر account کیلئے specific ہوتا ہے unique ہوتا ہے اس لئے اسے mix نہ کرے گا اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک لکھنے کیونکہ اگر آپ نے ایک نمبر بھی غلط لکھ دیا ہے mix کر دیا تو وہ کسی اور کے account میں پیسے transfer ہو جائیں گے تو یہ بہت احتیاط سے آئی بی آئی نمبر کو ٹائپ کرے گا یہ میں نے ٹائپ کر دیا ہے آئی بی آئین نمبر یہ چوبیس ڈجٹ کا ہوتا ہے اور دوبارہ لکھ دیتا ہوں ہو گیا آئی بی آئین نمبر بھی آپ نے لکھ دیا ہے اور یہاں بھی نیجے لکھا رہا ہے set as primary payment method آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کو save کر دینا ہے اور اس نے آپ کا payment method save کر دی جو آپ کا primary ہے وہ ہے bank account اگر آپ نے secondary method ڈالنا ہے تو ڈال دیں وہنا ضرورت نہیں ہے اب میں آپ کو تھوڑا سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پیسے کیسے آئیں گے اور کس وقت آئیں گے تو یہ گوگل کا ایک فورم ہے اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں لیکن میں آپ کو سارا بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے electronic fund transfer اور یہاں پہ چار ڈیٹس ہے تین تاریخ یعنی جو کوئی بھی اگر اس کی تین تاریخوں آپ کے ایڈسنس کے اکاؤن میں پیمنٹ فائنلائز ہوں گے اور تقریباً تیرہ تاریخ تک آپ کے ایڈسنس کے اکاؤن میں پیسے لکھے آجاتے ہیں کہ آپ کو اس مہن میں کتنے پیسے مینے ہیں یوٹیوب سے یا آپ کی ویب سائٹ سے پھر آجاتی ہے آپ کی مہینے کی بیس تاریخ بیس تاریخ بیس تاریخ کا یہ ہے بیس تاریخ یا اس سے پہلے پہلے آپ اپنے اکاؤنٹ بینک کی ڈیٹیلز ڈال دیں اور ان میں چینج نہ کریں کیونکہ اگر آپ نے بیس تاریخ کو ڈیٹیلز ڈالی ہیں یا چینج کی ہیں تو پھر آپ اس منت کو پیسے ٹرانسفر نہیں ہوں گے بلکہ نیکس منت ہوں گے اس کے بعد آجاتی ہے آپ کی اکیس تاریخ اگر آپ نے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز بیس تاریخ سے پہلے ڈال دی ہیں اور صحیح ڈال دی ہیں تو اکیس تاریخ کو گوگل کیا کرے گا کہ جو آپ نے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز دی ہیں اس میں پیسے ٹرانسفر کر دے گا اور یہ تقریبا پانچ سے چھے دن لگ جاتے ہیں کیونکہ بیچ میں چھٹیاں بھی آ جاتے ہیں اور یہ آپ کے بینک پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا سپیڈ کتنی ہے انٹرنیشنل کرنسی لینے کے لیے اور اس میں یہ تیس تاریخ کو پیسے بنے آ رہے ہیں یعنی کہ تیس تاریخ تک آپ کے پیسے مل جائے گا یعنی تقریبا دو ایک ہفتے تو نہیں کہہ سکتے پانچ سے چھے ورکنگ ڈیئرز کے اندر ہفتہ اتوار ہو نکال گیا آپ کے پیسے آپ کے پینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جانے چاہیے ہیں اور اگر میں نیچے سکرول ڈاؤن کروں یہ لکھا وہ ابھی ہے وائے ٹرانسفر اور اس پر یہ وہ ساری چیزیں لکھیں جو میں نے آپ کو ابھی پدائی ہے تو آج تاریخ ہے جب ایک اس تاریخ آ جائے گی تو وہ گوگل آٹومیٹکلی میری پیمنٹ کو میرے اکاؤن میں ٹرانسفر کر دے گا اور میرے اکاؤنٹ پر لکھا بھی آ رہا گا کہ پیمنٹ اس پروسیسنگ وہ ابھی ایک اس تاریخ آ جائے تو اسی ویڈیو میں آپ کو اس کی بھی ریکارڈنگ دکھا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ مجھے پیسے کتے دن بعد ملیں اسی ویڈیو میں اچھا ایک اس تاریخ ہوگی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں رات کے آٹھ چالیس ہو رہے ہیں تو چلیے ہم اپنا گوگل ایڈسنس اکاؤنٹ کھول کے دیکھیں یہ انہوں نے بینک ٹرانسفر کا پروسیجر سٹارٹ کیا ہے یا نہیں ان کی ڈیٹیلز کے مطابق وہ ایک اس تاریخ کو ٹرانسفر کا پروسیجر سٹارٹ کر دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں تو یہ رہا آپ کا ایڈسنس اکاؤنٹ آپ نے پیمنٹس پر کلک کرنا ہے لیفٹ سائٹ پہ میڈل میں لکھا ہوا ہے پیمنٹس کلک کریں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے ٹرانسیکشنز اور اس کے نیچے لکھا ہے ویو ٹرانسیکشنز اس پہ کلک کرے گا اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا بھی آ رہے ہیں ڈیٹ کی نیچے اکیس فروری دوہزار انیس اور ڈسکرپشن میں کہہ لکھا ہے آٹومیٹک پیمنٹ پینڈنگ بینک ٹرانسفار ٹو بینک اکاونٹ دیس فور اتنے یو ایس ڈالر یعنی کہ انہوں نے ہماری بینک کی جو ٹرانسفار ہے اس کو سٹارٹ کر دیا ہے اب یہ پینڈنگ پہ ہے اب یہ تقریباً پانچ سے چھے ورکنگ ڈیس کے اندر ہو جائے گا تو جب وہ ہو جائے گا تو اس کی میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا دوں گا تو آج بائیس تاریخ ہو گی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بائیس تو میں اپنا گوگل ایڈسنس اکاونٹ کھولتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیننس زیرو پائنٹ زیرو زیرو ڈالر لکھا آ رہے ہیں جبکہ کل یہاں پہ ایک سو سترہ ڈالر لکھا آ رہتا ہے یعنی کہ گوگل والوں نے میرے بینک اکاونٹ میں پیسے ٹرانسفار کر دی ہیں اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ لیفٹ سائٹ پہ پیمنٹ پہ کلک کریں کنفارم کرنے کے لیے اور آپ اپنے بینک میں بھی فون کر کے پوچھ لیں کہ پیسے ٹرانسفار ہوئے ہیں یا نہیں اور یہاں پہ لکھا بھی آ رہا ہے یور لاسٹ پیمنٹ وز ایشیڈ آن اکیس فروری فور ایک سو سترہ پوائنٹ چالیس ڈالر یعنی کہ انہوں نے میرے بینک اکاونٹ میں اتنے پیسے بھیج دی ہیں اب میں نے بس فون کر کے کنفرم کرنا ہے کہ میرے پیسے آئے ہیں یا نہیں تو دوستہ یہ وہ طریقہ ہے جسے آپ گوگل ایڈ سنس سے اپنے بینک اکاونٹ میں پیسے ٹرانسفار کروا سکتے ہیں اگر آپ کو پاس کوئی قویسٹن ہے تو نیچے کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسائند آئی ہو تو اس لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا